سلام علیکم ویور کیسے ہیں امیدہ آپ سے خیرے سے ہوں گے میں آپ لوگ ساتھ ایک شارٹ ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں چکن میش کے حوالے سے جو ہم جتنا بھی کنڈیوٹنگ ہوتی ہیں ہمارے جس طرح ہمارا یہ ڈرین ہے اے سی کا اور یہ ہمارا کنڈیوٹنگ ہے بجدے کے وقت تو اس کی اوپر ہم جالی لگاتے ہیں جالی کیوں لگاتے ہیں وہ کیسے لگاتے ہیں جالی ہم جو لگاتے ہیں تو اس کے لئے ہم یہ جو جالی ہیں یہ ہم چھینچ باقی آپ لوگ اگر سنگل کنڈیوٹ ہیں تو اس کے لئے آپ کا چھینچ جو ہیں یہ کافی ہیں آپ جالی جو ہیں کاٹ کے لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کے کنڈیوٹنگ زیادہ ہیں تو اسی حساب سے آپ لوگ نے دیکھنا ہے آپ کے جو کنڈیوٹ ہیں اس پر کم سے کم یہ دو ڈائنچ اور لی اپ ہو جائے ایک مطلب یہاں پہ اگر یہ ہمارا جری ہے تو دو انچ اس سائٹ پہ اور دو انچ اس سائٹ پہ اتنے ہی آپ لوگوں نے اس کو چھوڑا گھاٹنا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے لئے جو ہیں یہ جالی کو تھوڑا سا کس کے کینچنا ہے اور اسی کے اوپر آپ لوگوں نے سٹھیل کی کیل لگانے ہیں وہ سٹھیل کی جو کیل ہیں اس کے لئے مخصوص کیل آتے ہیں اور اس کے واشل ہوتے ہیں یہ ان کے واشل ہیں یہ واشل ہیں اور یہ اس کا جو ہے یہ ایک انچ کیل ہے تو یہ ہم یہ جو ان کے سراخ ہے اسی کی حساب سے ہم جو نے یہ واشل لیتا ہے بڑے واشل آپ لوگوں نے نہیں لینا کیونکہ وہ پھر اس کو کور کرنا مشکل ہوتا ہے اور نہ آپ لوگوں نے کھیل جو ہے بڑے لینا ہے تو یہ جو کیل ہیں یہ ایک انچ کی کیل ہے تو یہ آپ لوگوں نے سٹھیل کی اور یہ واشل لینا ہے جو واشل ہے یہ بھی تقریباً ایک انچ کا جو ہے بنتا ہے تو اب ہم اس کو لگاتے ہیں لیکن یہ آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے کہ پہلے جو آپ کی کنڈیوٹ ہیں اس کو پہلے آپ لوگوں نے کور کرنا ہے مسالے سے پھر آپ لوگوں نے جالی لگانا ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈاریک جالی لگاتے ہیں اس کے اوپر اور پھر اس کے بعد مسالہ جو ہے لگاتے ہیں تو آپ لوگوں نے پہلے جو ہے لگانا ہے یہ چھوڑا سا کسک آپ لوگوں نے کرنا ہے تاکہ یہ جو ہے ٹائٹ ہو پھر لگانے کے بعد آپ لوگوں نے اسی طرح مسالے سے جو ہے کور کرنا ہے جس طرح یہ کور کرنا ہے یہ سارا کام جو آپ لوگوں نے پلسٹر سے پہلے کرنا ہے اب یہ اسی طرح آپ لوگوں نے اس کو مسالے سے کور کرنا ہے اسی طرح یہ دیکھیں اسی طرح آپ لوگوں نے اس کو کور کرنا ہے اب اس سے جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کنڈیوٹ ہیں جہاں جہاں پہ آپ نے کنڈیوٹنگ کیا ہے تو پلسٹر کے کرنے کے بعد یہاں پہ نا ہیر کریک جنریٹ ہوتا ہے اگر آپ لوگ یہ جالی نہ لگا ہے یہ ہیر کریک جو ہیں اس کو رکوانے کے لئے ہم لگاتے ہیں تاکہ ہیر کریک یہاں پہ نہ آئیں کیونکہ ہیر کریک آنے کے بعد پھر جو آپ کا دیوارے یہ بہت بورا لگتے ہیں اور سی پیچ کا بھی خطرہ ہے مثلا کہ یہ آؤٹر سائیڈ ہے تو وہاں پہ اگر آپ کے کوئی کنڈیوٹنگ ہے تو وہاں سے آپ کا پھر پانی آنے کا خطرہ ہوتا ہے اور ان کے علاوہ یہاں پہ جو ہیر کریک جنریٹر ہوتا ہے وہ بہت بورا لگے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ جتنے بھی کنڈیوٹ ہیں آپ لوگا تو وہاں پہ آپ لوگوں نے لازمی جو ہے یہ جالی لگانا ہے یہ سارا جتنا بھی ہیں یہ ہم نے سی طرح جتنے بھی ہم نے کنڈیوٹنگ کیا ہے چاہیے وہ ایسی کا ہے چاہیے وہ بیجلی کا ہے پلمنگ کا اگر گیس کا کوئی پوائنٹ ہے سب کے اوپر ہم جانے سی طرح جالی لگا رہے ہیں موسیقی موسیقی